بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابد ہو یا کنستہی آج ہم ماشاءاللہ آپ نے جو ہمارا لوگوں کو ایک quality ہے quality education quality transport quality living جو ہمارا ایک ایجنڈا ہے اس کی طرف ہمارا ایک اور قطم ہے جسے پہلے ہم اپنی ذکبت آنے کے بعد کافی روڈز میں جو ہے بی آٹی کی بسے اس کو ایسٹینڈ کر چکے ہیں روڈز کے اوپر اور آج ہمارا انوشیرے والا جو ہے انشاءاللہ یہ بھی آج سٹارٹ ہو گیا ایسی طرح ہم نے اور ایریہ بھی انشاءاللہ ایسی طرح رنگ روڈ پہ باقی روڈز میں ملپ لائر اور کام شروع ہے ہم یہ ایکسٹینڈ کریں گے تاکہ لوگوں کوئی quality transport بھی لے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے individual ہیڈکوارٹر ہیں اس کے اندر بھی ہم انشاءاللہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اس کو وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر جگہ پر جو ہے والیدہ ایک ٹریک بنانا پر کی ضرورت ہے کہ ہم بنائیں اور اس کے اندر جو ہے ایٹ ٹریک کے در ہی بس چلے اس کے بغیر بھی بس روڈ کے اوپر چل سکتی ہے جو مقصد ہے وہ تو سستہ اور اچھی quality transport جو ہے لوگوں کو وہ دینا مقصد ہے تو یہ ہمارا آج انشاءاللہ یہ نوشیرہ والا آج ہو گیا انشاءاللہ اور اس کے لئے باقی جو plans ہیں انشاءاللہ وہ باقی وہ بھی انشاءاللہ وہ جلد ہوں گے حالی وئی آپ نے بات کی ہے احتجاجوں کی جبارہ سے تو کیا پھر سے اسلامباد کی طرف رخ ہوگا بات ہے اسلامباد ہی ہمارا وہ ایک target ہوتا ہے کہ جہاں پہ جا کے پرانومن ترقیے سے اپنا ہے پہ احتجاج ریکارڈ کروائیں جہاں تک بات ہے احتجاج کی وہ جہاز کی وہ آپ کے سامنے ہیں ہمارا لیڈر عمران خان بے گناہ جیل میں ہے ہماری پارٹی کے ساتھ جس طرح سے منڈیٹ چوری کیا گیا اس کے لئے بھی ہماری ایک تحریک سیاسی تحریک ہے ہم نے شروع کی ہوئی ہے ساتھ ساتھ ابھی جو یہ مزید اور جو حرکتیں کر رہے ہیں جیلی آئینی ترمی میں کر کے ڈاکے مار کے اس طرح سے یہ ہمیشہ سے انہی پارٹیوں نے انہی لوگوں نے یا شرافیہ نے یہ کیا ہے کہ اداروں کو اپنے نیچے انہوں نے محکوم کیا ہے آپ نیب کی مثال لے لیں نیب کا بندہ مری سے لگا لیتے ہیں وہ صرف وٹمائزیشن کرتا ہے پاکستان کے خزانے کو یا کرشن ختم کرنے میں نیب نے آج تک کچھ نہیں کیا صرف وٹمائزیشن کی ہے اسی طرح جو باقی میک میں ہیں اسی طریقے سے ادارے ہیں وہ اس لیے نیچے جا رہے ہیں اور اس لیے نیچے جاتے جا رہے ہیں کہ پالیسیز ہیں وہ حلط بنائی جاتی ہیں اشرافیہ اپنے آپ کو پروٹیٹ کرنے کے لیے اور محکوم کرنے کے لیے اداروں کو کام کرتی ہے آپ جس طریقے سے عدلی آزاد عدلیہ اس کے اوپر اس کو عزاد نہیں چھوڑ چھوڑا گیا انہوں نے اپنے بینیفٹس کے لیے عدلیہ کو ہی محکوم کر دیا ہے ہم یہ وضع طور پر بتا رہے ہیں کہ اگر سینئر موسک جج کو نا بنایا گیا چیف جسٹس تو انشاءاللہ ہم تحریک بھی چلائیں گے ہم اپنا عائنی حق ہے ہمارا ہم اس کو چلائیں گے باقی جب بات کر رہے ہیں دوبارہ کہ ہم انشاءاللہ دوبارہ جائیں گے بلکل ہم جائیں گے پہلے عمران خان صاحب کے اکامات تھے کہ ہم نے جا کے ڈھی چوک کے اوپر اتجاج ریکارڈ کرنا ہے ہم وہاں پہ پہنچے ہم نے بتایا کہ فستائیت جبر زہر پرامن پرامن طریقے سے ہم نے اتجاج کرنا تھا انہوں نے ہمارے پہ جبر فستائیت جو کچھ کیا راستے میں پوری قوم نے دیکھا ہے اتنے بڑے بڑے کھڈے کنٹینر بولیٹس سٹریٹ فائرنگ ربڑ بولیٹس بارہ بور کے بولیٹس لوگوں کو زخمی کیا لیکن جذبے کو کوئی نہیں ہرا سکتا جذبے کوئی شکاست نہیں دے سکتا ہم نے کیا ہم نے بتایا کہ ہم آ سکتے ہیں اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہم پرامن ہیں ہم آگے نہیں گئے اور ہم نے وہ نہیں کیا جیسے کہ نقصان ہو کسی بھی طرف کیونکہ اس طرف بھی ہمارے بچے ہیں ان کو ہی پوریٹ کرنا ہمارا فرض ہے اس طرف بھی چاہے پولیس ہے چاہے رنجر ہے چاہے آرمی ہے وہ بھی ہمارے لوگ ہیں ہماری قوم کے بچے ہیں لیکن ان کو سوچنا چاہیے فیصل اصادوں کو کہ یہ اس طریقے سے جو حکومت کی مشینری کو حکومت کے اداروں کو حکومت کی فورسز کو نہتے لوگوں پر اس سے بال کر رہے ہیں کیا ان کو یہ زیب دیتا ہے یا کہا پاکستان کی آئین میں گنجائش ہے اس کی تو اگر یہ آئین کو توڑیں گے بار بار یہ بار بار اس طریقے سے جبر کر کے سمجھتے ہیں پیچھے اٹھیں گے انشاءاللہ اس دفعہ جو پلان ہو رہا ہے اور جو پلان میں کر رہا ہوں انشاءاللہ تو پاکستان کے ہر کونے سے ازاد کشمیر سے اور گلے بلدستان سے ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے اور جہاں تک وہ پہنچ سکتے ہیں جتنا بھی وہ مقابلہ کر کے جہاں تک آگے آ سکتے ہیں وہ آتے جائیں گے اور جہاں پر بھی رکاوٹ ایسی ہوگی کہ نہیں ٹوٹ سکتی اس کا وہ مقابلہ کرتے رہیں گے پیچھے سے اور لوگ آتے رہیں گے انشاءاللہ پورے پاکستان کو ہم بلوک کریں گے اگر ہمارے جائز مطالبے عمران خان کو رہا نہ کیا گیا اگر ہمارا منٹ ہمیں واپس نہ کیا گیا تو ہم اس کے بعد ایک فائنل کار جو ہوگی ہماری وہ کہتے ہیں نا کہ فائنل کار کا مطلب یہ ہے do or die آر یا پار ہوگا پھر اور آر یا پار میں انشاءاللہ پورا ملک بند ہوگا اور ہمارے عوام میں جذبہ بھی ہے ہماری عوام بھادر بھی ہے اور انشاءاللہ ہماری عوام پورے پاکستان ہے پورے پاکستان سے آ کر انشاءاللہ یہ ٹارگٹ ایچیف کرے گی اور انشاءاللہ ہم اس حکومت کا تختہ الٹنے تک پھر تحریک جاری رکھیں گے جہاد آپ نے قرآن نہیں پڑھا جہاد کیا ہوتا ہے ہمیں قرآن میں حکم ہے جہاد کا اور قرآن میں جب ہم حکم آیا ہے تو اس کے مطابق ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن کے حکم احمد پیرا ہوں اور انشاءاللہ ہم تیار ہیں اس کے لئے اگر ہمیں اپنے ملک کے اندر جو اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے اس کے اندر اگر یہ جو دس طریقے سے فیرونیت اور بدماشی آئین کو توڑ کر قانون کو توڑ کر اپنی مرضی کا اقدامات کریں گے لوگوں کا منڈٹ جمہوریت کا چوری کریں گے اور اس کے بعد لوگوں کو اغواہ کریں گے لوگوں کے بچوں کو اٹھائیں گے لوگوں کی فیملیا کو اٹھائیں گے لوگوں کے ضمیر خریدیں گے تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات پہ ہم ان کو ایسے ہی چلنے دیں گے تو ایسا نہیں ہے ہم قرآن ضرور ہیں لیکن انشاءاللہ ہمیں جو حکم ہے اسلام میں قرآن میں ہم انشاءاللہ اعلان کیا ہے اس اعلان پہ انشاءاللہ عمل درامت کریں گے اور پوری قوم کی ان سے جان شروعیں گے ہوا کر دیا ہے انہی لوگوں کی وجہ سے آج ہمارا ملک یہاں پہنچا ہوا ہے آپ عمران خان کے ٹائم میں دیکھیں دشنگردی کہاں تھی ختم ہو گئی تھی جیسے ہی عمران خان کو انہوں نے احساس جیسے ہٹایا اس کے بعد دشنگردی نے جنم لیا اس سے روسان کس کا ہو رہا ہے پاکستان کا ہو رہا ہے انہوں پاکستان کی پرواہ ہی نہیں ہے ان کا پاکستان میں ہے ہی کچھ نہیں سارا پیسہ ان کا باہر پڑھا ہے انہوں نے بھاگ جانا ہے یہاں پہ رواج بنا ہوا ہے مال لوٹو اور باہر نکل جاؤ لیکن ہم نے یہاں پہ رہنا ہے ہمارے بچوں نے یہاں پہ رہنا ہے ہمارا لیڈر عمران خان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان میں ہی رہوں گا اور پاکستان ہی ہمارا سب کچھ ہے تو ہم اس پاکستان کے پر کمپروائز نہیں کریں گے انشاءاللہ ہم حرات نک جائیں گے ہمیں جانے بھی دینے پڑے انشاءاللہ ہم جانے دیں گے لیکن ہم ان کو بتا رہے ہیں فیصل حساظوں کو کہ یہ نوبت رہا آنے دو اپنے فیصلے ٹھیک کرو اور یہ جس طریقے سے آپ کر رہے ہو یہ جو آپ جس طریقے سے رویہ اختیار کر کے بیٹھے ہو اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ راستہ اپنے گھر کی طرف آپ دکھا رہے ہو آپ کا گھر بھی سیف نہیں ہے حالات ہمیشہ ایلیہ سے نہیں رہتے ایسی روایات ایسے حرکات کر کے دیکھیں بات یہ ہے جب بھی کوئی اس طرح کی ترمیم پاس کی جاتی ہے تو اس کے لیے جو ترمیم پاس کرنے والے ہیں انہوں نے ووٹ پورے کرنے ہوتے ہیں انہوں نے اپنا پورا کرنا تھا اور ہمارے تو لوگوں انہوں نے سرح آوا کیا جا رہا تھا اور جو حالات بنے ہوئے تھے ہم نے تو پر لوگوں کو پرٹیٹ کیا ہوا تھا کیونکہ ان کو آوا کر رہے تھے ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے ان کو غائب کر ابھی بھی ہمارے بہت سے لوگ غائب ہیں تو اس میں بندیں چونکہ انہوں نے پورے کرنے ہوتے ہیں اور وہ چاہے وہ کانفیڈنس کا ووٹ ہو نو کانفیڈنس کا ہو یا کوئی بھی سارا ترمیم ہو تو اس میں ووٹنگ ان کی میٹر کرتی ہے جو نے ترمیم پاس کرنی ہوتی ہے باقی میں ویسے بھی پوری قوم کو بتا دوں ایک بات کہ اچھا ہے کہ مشکل آرات ہمارے پہ آگئے تاکہ پتا چلے مشکل آرات میں پڑا چلتا ہے کہ نسلی کون ہے اور اصلی کون ہے اور پہ نسل کون ہے تو اچھی بات ہے یہ کوئی پھانا نہیں ہے میرے پہ سختی تھی بوزدلی اور غداری جب آپ نے چھوڑا گھوم دیا آپ نے لیڈر عبیران خان کی کمر میں تو آپ ایک ہی زمرے میں آتے ہیں بوزدل بھی اس ہی زمرے میں آتا ہے کہ بوزدلی سے غداری کی یا آپ زمین فروش پیسے لے گئے غداری کی تاریخ میں غدار کا ایک ہی نام ہے کہ وہ غدار ہے یہ سارے غداروں سے جان چھوٹ رہی ہے اب ہمارے بعد نکھ رہے ہوئے وہ چھڑ کہتے ہیں نا چھڑے ہوئے بندے انشاءاللہ نکل کے آ رہے ہیں چاہے ہمارے لیڈرشپ میں ہیں چاہے ہمارے سپورٹرز ہیں ووٹرز ہیں ہماری یوت ہے اور ویسے بھی ہمارے تو یہی پالیسی ہے کہ ہم نے اپنی اس یوت پر ان لوگوں کو آگے لے کے آنا ہے کہ جن میں وہ جذبہ اور نظریہ ہے کہ وہ پاکستان کو ٹھیک کریں تو اچھی بات ہے یہ روایتی لوگوں سے یہ غداروں سے زمین سوشہ سے جان چھوٹ رہی ہے یوت کو موقع ملے گا یونگ لوگوں کو موقع ملے گا اس بہادری کے ساتھ وہ آگے آکے لیڈرشپ ان میں آئے گی وہ اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ وہ لیڈرشپ کے قابل ہیں اور وہ لیڈر بنیں گے انشاءاللہ اور وہ ہی پاکستان کو ٹھیک کریں گے شکریہ